موسیقی اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کلدوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ابھی اس کلپ میں توصیف الرحمن کی طرف سے جو پیغام دیا گیا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال دے کر کہ وہ خود اپنا اپنی تکفین اپنی تدفین نہیں کر سکے وہ آپ کی کیا مدد کریں گے اور یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء وصال کے بعد مدد نہیں کر سکتے دوسری طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مدد کرنے کی طاقت نہیں دیتا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہاں سے یہ دلیل لائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ لوگوں کے انتقال کے بعد انہیں طاقت عطا فرمائے کیا اللہ کی قدرت کو آپ باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء ولیکن لا تشکرون بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں اور سورہ آل عمران میں اللہ نے رشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو تصور بھی مت کرو بل احیاء ان عند ربهم يرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں روزی بھی دیتا ہے اب یہاں اللہ نے شہدہ کو زندہ فرمایا ان کو زندہ اللہ ہی نے فرمایا اس کے باوجود بھی شہدہ کرام کی تدفین ہوتی ہے تو کیا کوئی اس سے یہ مسئلہ نکالے گا چونکہ ہم ان کی تدفین کرتے ہیں وہ خود اپنی تدفین نہیں کر سکتے اس لئے ان کو ہم زندہ مانیں گے نہیں طاقتور مانیں گے نہیں روزی پایا جانا مانیں گے نہیں اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ قرآن کریم کے خلاف جا رہا ہے اللہ کے کلام کے خلاف جا رہا ہے دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس شکل میں پیدا فرمایا جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاة والتسلیم کی تخلیق فرمائی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا روح جب جسم میں تھی تو انسان دنیا میں چلتا پھرتا تھا بولتا تھا مدد کرتا تھا روح جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو روحوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے حدیث کی روشنی میں مسلمان کی روح انتقال کے بعد آزاد ہو جاتی ہے جہاں وہ چاہے سفر کرتی ہے جس روح کی جیسی طاقت ویسی اس کی پرواز یہاں تک کہ عرش کا بھی تواف کرتی ہے کچھ روح جنت کی سیر بھی کرتی ہے تو جسم سے روح کا الگ ہو جانا اور اس جسم کو چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی اس شکل میں ہوئی ان کے توسل سے یہ شکل ہمیں دی گئی اور اللہ اس صورت کا اتنا احتمام فرمایا کہ جہنمیوں کو بھی جب عذاب دیا جائے گا تو ان کی شکلیں یہ نہیں رہے گی بلکہ چہرے بگڑ جائیں گے ہاتھ بگڑ جائیں گے پیر بگڑ جائیں گے اس لئے کہ اللہ کو یہ منظور یہ بھی منظور نہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ ہے اس نقشے میں میں عذاب میں لوگوں کو مبتلا کروں جہنم میں ایسا عذاب دوں جس نقشے میں اس نقشے کے ساتھ جو نقشہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو انسان کے انتقال کے بعد جسم سے روح نکل جانے کے بعد انسان کا احتمام اس طرح کیا گیا کہ حدیث کی روشنی میں ان کو غسل دیا جائے کفن اچھے سے اچھا پہنا جائے پہنایا جائے اور بلا کسی تکلیف کے ان کو سپرد خاک کیا جائے تو یہ انسان کے جسم کو دیا گیا ایک احترام ہے اس احترام کو لے کے یہ دلیل بنا دینا کہ چونکہ وہ خود اپنی تکفین اپنی تدفین نہیں کر سکتے اس لئے یہ آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے یہ قرآن کے خلاف ہونا ہے یہ حدیث کے خلاف ہونا ہے اس لئے کہ جسم کے بغیر مدد ثابت ہے فرشتوں کا جسم نہیں لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرشتوں کو مددگار بنایا جب فرشتے مددگار ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام جو مخدوم ہیں فرشتے تو ان کے خدام ہیں تو مخدوم کی مدد کا کون اندازہ کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ